بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عاصف نصار غیاسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں افغان کونسل جنرل جو پشاور میں تائنات ہیں ان کی ایک حرکت اس وقت پورے میڈیا میں سلسل زیر بحث ہے کچھ لوگ اس کی وضاحتیں دے رہے ہیں کچھ لوگ اس کو معمول کا کام قرار دے رہے ہیں لیکن عام طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی یہ حرکت سراسر غیر صفارتی تھی اور اس پہ ان کو کم از کم معذرت کرنی چاہیے تھی اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں جو میزبان ممالک ہوتے ہیں ان کی جو رسومات ہیں وہاں کی جو روایات ہیں وہاں کی جو اقدار ہیں یا وہاں کے جو ریاستی احترام کے جو نشان یا طریقہ کار ہیں اس کا احترام کرنا مہمان لوگوں کا سفارتکاروں کا سیاہوں کا فرض ہوا کرتا ہے میں زیادہ تو نہیں کہنا چاہتا ایک سابق الیکشن کمیشن کے بہت بڑے افسر کے مطابق یہ ان کا مجھے کہنا تھا ایک دفعہ کہ اقوام ممتحدہ کی امن مشن کے تحت ہم نے دنیا کے کئی ممالک میں انتخابات کروائے اور انتخابات کے انتخابات کے لیے جب امن فورس کے تحت ہم کبھی بھی کسی ملک کے ائرپورٹ پہ اترتے تھے تو اس ائرپورٹ پہ پہلی بریفنگ جو ہمیں دی جایا کرتی تھی اس میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ آپ نے اس ملک کی اس علاقے کی جہاں پہ آپ جا رہے ہیں وہاں کی رسوم و رواج روایات میں نہ دخل دینا ہے نہ ان کے خلاف جانا ہے گویا یہ ایک عالمی اصول ہے ایک عالمی چارٹر ہے کہ آپ نے مہمان جو جس ملک میں آپ مہمان ہیں یعنی آپ کا جو محضبان ملک ہے اس کی جو کچھ پابندیاں ہوں گی روایات ہوں گی رسومات ہیں ان کا احترام کرنا ہے اب جہاں تک قومی پترانے کے ہم بات کریں دنیا بھر میں قومی پرشم قومی پترانہ یہ ریاستوں کی پہچان ان کی نشانی ہوا کرتی ہے اور اس کا احترام خاص طور پر پھر سفارتکاروں پر بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اس کی انہیں تربیت دی جاتی ہے اور یہ سفارتی اسرار و رموز سمجھنے والے لوگوں کو ہی پھر دنیا بھر کے ممالک میں سفارتکار لگایا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ وہ لوگ اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے نیک جذبات اور اعتماد کی فضاء قائم کر سکیں اب اگر ہم افغان کون سے جنرل بات کریں تو وہ ایک تجربہ کار شخص بھی ہیں ہم ان کی نیت پہ بھی ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے لیکن بارحال جو حرکت ہوئی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ترانے کے احترام میں سب کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو کم از کم از کم از کم از ذرائع مربط ہی کھڑا ہونا چاہیے تھا ویسی بھی اگر آپ لوگوں نے وہ تصویر دیکھی ہوگی یا وہ ویڈیو اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی تو دیکھیں کہ وہ تھوڑے سے شرمندہ بھی دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ سب لوگ کھڑے ہیں اور صرف وہی بیٹھے ہوئے ہیں اور اب بجائے اس کے کہ اس پہ معذرت کی جائے وضاعت آ رہی ہے کہ جی اس میں چونکہ موسیقی تھی تو ہم موسیقوں کو ماتے نہیں ہیں اس لئے ہم نے اپنا قومی ترانہ بھی بند کیا ہوا ہے اور اس وجہ سے ہم وہاں پہ کھڑے نہیں ہوئے یعنی انہیں موسیقی کا انہیں کوئی احترام نہیں لیکن یہی صاحبان پھر ہندوستان کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے بھی ہوئے ہیں ایک تقریب میں اور یہی صاحبان جب مذاکرات کے لئے جایا کرتے تھے قطر یا ترکی میں وہاں کے ہوتلوں میں ائرپورٹس پہ جو موسیقی کا دھوم دھڑکا ہوتا تھا تو وہاں پہ انہوں نے کبھی بھی نہ تو احتجاج ریکارڈ کیا نہ اس بات کا برا منایا جب ان کا کام تھا جب ان کا مطلب تھا جب ان کے مقاصد تھے تو اس وقت موسیقی کے ہوا خلاف انہوں نے کسی ملک میں کوئی بات نہیں کی لیکن پاکستان میں آکے اور پاکستانی ترانے کے موقع پہ ان کو موسیقی یاد آ گئی ہے یہ کچھ عجیب سی بات ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو ہمارے موجودہ افغان حکمران ہیں جو افغان حبوری حکومت ہیں وہ اس وقت کس کو خوش کرنے کے ایجنڈے پہ عمل پہ رہا ہے حالانکہ ان کو یہ بات بار بار یاد رکھنی چاہیے ہم ان کو بار بار یاد دلاتے ہیں ان کی پشت پہ پاکستان نہ ہوتا پاکستان کی ماجد نہیں ہوتی پاکستان کی سفارتکاری نہ ہوتی تو وہ آج بھی امریکہ کے غلام ہوتے وہ آج بھی اشرف غنی کے خلاف لڑنے پہ مجبور ہوتے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کب کے فنا بھی ہو چکے ہوتے کم از کم کم از کم پاکستان کا اتنا احسان انہیں یاد رکھنا چاہیے کبھی کب آپ اپنے گریبان میں ان کو جھانکنا چاہیے افغان ہمارے جو آپ عبوری حکومت والے ہیں کہ پاکستان کا کم از کم یہ ایک اچھائی تو یاد رکھیں نہ ان کی خاطر پاکستان پہ ڈبل گیم کا الزام لگا پاکستان کی سرزمین ڈرون حملوں کا نشانہ بنی پاکستان کی سرزمین پہ ریکارڈ خودکش حملے ہوئے پاکستان کے اپنے ہزاروں لوگ اور سیکیورٹی فورسز کے ہلکار شہید ہوئے اربون ڈالر کا نقصان ہوا اور ابھی بھی یہ لوگ اس زوم میں ہیں کہ وہ سب کچھ ہم نے خود ہی حاصل کیا نہیں جناب آپ لوگوں نے اکیلے کچھ حاصل نہیں کیا آپ کے بارڈر پہ پاکستان نہ ہوتا تو آپ کو تو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا آپ کو تو کوئی رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کسی وستی اشیائی ریاست نے آپ لوگوں کو پناہ نہیں دی ایران نے کبھی بھی آپ لوگوں کو پناہ نہیں دی کوئی سہولت نہیں دی سہولت اگر دی آپ لوگوں کو پاکستان نہیں دی پاکستان کی ماضی کی حکم رانوں کی غلطیاں بھی ہوں گی زیادتیاں بھی ہوں گی پالیسیوں میں نقائص بھی ہوں گے غلط پالیسیاں بھی ہوں گی لیکن بحیثیت قوم افغانوں کو پاکستانیوں کا یہ احسان یاد رکھنا چاہئے ویسے بھی اب ہم سمجھ نہیں آرہا کہ افغانستان جو قوم پرست حلکے ہیں سیکولر حلکے ہیں جن میں سے آگ سرب افغانستان چھوڑوی چکے ہیں وہ تو ان لوگوں کو اپنا نمائندہ بھی تسلیم نہیں کرتے اب تو یہ ان کی آپس کی لڑائی ابھی چلنی ہے خدا کرے افغانستان میں آمن رہے خدا کرے کہ افغان ہو کمران اکل کے ناخن لیں خدا کرے کہ اللہ کرے کہ یہاں پہ آمن ہو سکون ہو دونوں موالی کے درمیان تعلقات بہتر ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت بڑے طوفان کا پیشکمہ بن سکتی ہیں بنتی ہیں افغان ہو کمرانوں کو اس معاملے میں معذرت کرنی چاہیے تھی پہلے فرصت میں کرنی چاہیے تھی اب تو یہ تاثر ہمارے ہاں بن رہا ہے کہ جیسے جو ہمارے افغان ہوگوری حکومت والے ہیں وہ ہندوستان کو خوش کرنے کے جنڈے پر عمل پیراں ہیں یا شاید بعض اوقات یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ان کے رابطے جاری ہیں اور امریکہ نے ان سے کچھ زمانتیں مانگی ہیں جو انہوں نے دے رکھی ہیں اس وجہ سے امریکہ بھی خاموش ہے تو اس کا تو پھر ہم صاحب مطلب کچھ بھی لے سکتے ہیں تو اب جو صفارتی آداب ہیں اس کا تقاضی جو تھا وہ پورا ہونا چاہیے تھا اور اگر ان کو ٹریننگ نہیں تھی اگر ان کی تربیت نہیں تھی تو پھر افغان حکومت کو صفارتی آداب سکھانے کے لیے کوئی اکیڈمی ضرور کھولنی چاہیے ورنہ اگر یہ حرکتیں دوسرے ممالک میں ہوتی رہیں پہلے تو ان کو ابھی تک کسی نے تسلیم بھی نہیں کیا اس کی باوجود اگر ایک تفرکاری تقریب میں آ گئے تو میں نے تو جس طرح ہم نے کہا کہ ازرائی مروتی کھڑے ہو جاتے لیکن اگر یہی حرکتیں ہیں تو پھر یہ افغانستان کو ایک مرتبہ پھر تنہائی کی طرف لے جائیں گے جس کا خمیازہ پھر افغانوں کو بکتنا ہوگا اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ افغانستان پھر ایک بڑی خانہ جنگی کے لپیٹ میں آ سکتا ہے تو خدا کرے کہ یہ حالات اس طرف نہ جائیں اور مستقبل میں کسی قسم کی صفارتی بدمزگی سے بچنے کی کوشش کی جائیں خدا حافظ